یہ ہے جی بابون ویلی نیلم ازاد کشمیر اس خوبصورت اور شندار جگہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو اپنا سفر مظفر آباد ازاد کشمیر سے وادی نیلم کی طرف شروع کرنا ہوگا جب آپ سفر کر کے وادی نیلم کے علاقے کنڈل شاہی میں پہنچیں تو اسی جگہ سے بابون ویلی کی طرف راستہ نکلتا ہے اور ایک دوسرا راستہ لواد بالا سے ہو کر بابون ویلی تک جاتا ہے اگر میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ کنڈل شاہی سے ہوتے ہوئے جاگران ویلی کو دیکھیں اور پھر کٹن سے ہوتے ہوئے بابون کی طرف اپنا سفر شروع کریں جاگران ویلی بھی ایک جنت ہے اور آپ کو ایک سفر میں بہت سارے نظارے دیکھنے کو مل سکتے ہیں کنڈل شاہی سے بابون ویلی تک ٹوٹل 32 کلومیٹر کا ٹریک ہے جس میں 8 کلومیٹر پختہ اور باقی کچھا اور آف روڈ کا ٹریک ہے چونکہ بابون ویلی کا ٹریک آف روڈ کا ہے تو یہاں فور بائی فور گاڑی ہی جا سکتی ہے اور بہت سارے لوگ بائیک بھی لے کے جاتے ہیں یہ ٹریک انتہائی حسین ہونے کے ساتھ ساتھ مشکل اور بہت پیچیدہ بھی ہے آپ لوگ اس ٹریک میں آنے والے نظاروں کو مس مت کیجئے گا قریباً چار سے پانچ گھنٹے کے مشکل اور حسین ٹریک کے بعد آپ آہرکار بابون ویلی پہنچ جائیں گے اور کچھ اس طرح کے مناظر آپ کا استقبال کریں گے بابون ویلی بیسیکلی گیارہزار سے زائد فوٹ کی بلندی پر واقع ایک خوبصورت اور لش گرین میڈوز ہے جو تقریباً سال میں صرف دو سے تین ماہ ہی کھلتا ہے بابون ویلی پر آپ کو رینے کے لیے بیس کیمپ اور کھانے پینے کی اشیاں مل جائیں گے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ واپسی پر آپ لواد بالا والے لنک سے واپس آئیں راستے میں آپ کو جبری بابون کا ایک گاؤں ملے گا جو انتہائی خوبصورت اور شندار ہوگا